اسلام علیکم جی مجھے کہتے ہیں سید محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹ سری سکسٹی اور آج کا پروگرام بڑا انٹرٹیننگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہمیں جوائن کریں گے پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ سٹیفن کانسٹرٹائن آپ کو پتہ ہے کہ کل میں بلکہ ان کو دیکھ رہا تھا بڑا ایک سیلیبریٹی قسم کا یہ اس وقت سٹیڈی میں بن چکے ہیں سب ان کا نام لیتے ہیں اور بار 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 بات ہوتی ہے پاکستان فوٹبول کا جنہوں نے پاکستان فوٹبول کی ٹیم کی بات کریں اس وقت آپ کو پتہ ہے تیاری جاری ہے جہاں پر پاکستان سعودیہ کے خلاف بڑا امپورٹنٹ میچ کھیلنا اگلے مینے اسلامبہ سپورٹس کامپلیکس میں میچ کھیلا جائے گا ان سے بات کریں گے تیاری کی بات کریں گے اور خاص کر کے پاکستان فوٹبول ٹیم کے فیوچر انیشیٹیوز کی بات کریں گے کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان فوٹبول کو گراس روٹ لیول پہ انویسٹمنٹ کرنا اس کے علاوہ اگر بات کروں تو پاکستان نے دوسرا ٹی ٹوئنڈی میچ آئرلینڈ کی خلاف سات پکٹوں سے جیتا ہے لیکن انفورچن ایٹلی بابر آزم کی بات کروں تو آپ کو بتا ہے بابر پہ بار بار تنقید بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ریکارڈ بھی بنائے لیکن اگر ٹیم سیلیکشن کی بات کروں تو بہت زیادہ اس وقت تنقید ہو رہی ہے پاکستان ٹیم پہ کہ پاکستان کا جب بیٹنگ یونٹ ہے وہ بلکل ہی آپ کو بتا ہے بوری طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے آئلینڈ جیسی ٹیم کے خلاف دیکھنے والی بات ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر ایک بڑا سٹرونگ کنٹینڈرشپ پاک پاکستان ایک ون او دی بیس ٹیم دنیا کے اندر ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں لیکن جو ایک ہار ملی تھی ہمیں پہلے اور ٹی ٹوینٹی مائچ کے اندر وہ بہت سی سبق جو ان سے سکھا کے گئی ہے پاکستان ٹیم کو دوسرے ٹی ٹوینٹی مائچ میں کل پاکستان نے ضرور ساتھ وکٹوں سے شکست دیا آئلینڈ کو لیکن سٹل بہت سے لوپ پولز آپ کو نظر آئے اس پہ بھی آگے جا کے سیکنڈ آف پہ ہم جوائن کر چکیں گے پاکستان ص پاکستان ورلڈ کپ سے پہلے کیا پاکستان میں کچھ تبدیلی ٹیم میں آپ کو نظر آئے گی یا نہیں نظر آئے گی اس کے علاوہ اگر بات کریں سٹار بلے باز بابر آزم نے ایک اور سنگیمی لبور کر لی ہے انہیں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں دنیا کا کامیاب ترین کپتان بن گئے ہیں اس وقت سب سے زیادہ مائچز جیتنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اگیس فورٹی سکس کے قریب وہ مائچز جیتنے میں ٹی ٹوینٹی میں کپتان بنے ہیں لیکن انفرچن اس وقت بات ہو رہی ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ آج کا پروگرم بر انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے ہیڈ کوچ سب ان کے منتظر بھی ہیں سب ان کو سننا بھی چاہتے ہیں پاکستان کے اب تک جتنا پاکستان نے سفر کی ہے پاکستان کے جتنے ورلڈ کپ کالی فائیز ماچز ہوئے آگے فیوچر پلانز کیا ہیں اس کے علاوہ پاکستان وسودیا کا کیم بھی سٹارٹ ہونے والا ہے اگر ہم بات کریں سکاوٹنگا کوس بھی یہاں پر پاکستان فردیشن کی طرف سے کتنا ایپورٹنٹ ہے یہ پاکستان کی فٹبال گروت کے لئے مجھے جوائن کر رہے ہیں سٹیفن کانسٹین ہیڈو کوچھ ہلو ہیڈو کیا 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 محمد یشال مزر اسلام علیکم یشبہ بہت شکریر بہت شکریر یشبہ کوچھ straight away جانے تکستہیم لائے س�دی Boo its a big match but looking at the whole preparations of Pakistan in the World Cup qualifiers how do you see at the match against achievement how it is going on look i think uh... from the day that we came we realized that qualifying for the World cup for the first time uh... is going to be a big a big task having said that the boys have given everything they have been in the fall games کیا گیا ہمیں کیا ٹ Pine Hotel چاہیوں کی طور پتہ می Türkiye میں نے Phil promising کہ ہم نے ہم سے سب سے 5 zu 6 سوچہ کیا اور ہم � ہے اور ہم نے ہمارے کیا ہمارے ہمارے ہوتا ہمارے 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 پاس وقت ہے ہمارے کاملے کی ہیں ہمارے ہمارے کاملے کی جب ہے تو کمیتا ہے بہت رہا ہے اور چیزیں اور محب سکتا ہے منجم کی ایک اگرام نظام شکریہ پاکستان بھی آپ کو کا عطا ہے لیکن ہم جانتے ہیں ہم سے مؤسسات اچھکانا ہے محب صحیح سوٹ سے بھی جو کہ達ا ہے اسے ایک منہ سوچنے دیگئے ہمیں نیکنے والد Tumb conventional والد فوق اوپنے سوال آپ کا جانتے ہیں نیمج میرے نیمجا چاہتے ہیں نیمج جانتے ہیں کینزت کی طワ jewels میرے یہ فوائے بھائoint ہونے آمود نہیں کیونکوی ملک کے لئے بهات اور ایس scissors حصول wedا خلال شخص ڈutھا ہت בש اللہ فرمی ص لگم جسیم یعنی طریقہ سکوتے د초 پکستان لیکن مجھے طرف علیہ وسلم جاند ہے ہمیں لیکن نمیجنے لیکن اگر ہمیں لیکن نمیجنے لیکن کو مجھے ایسا ہمیں اسے میں لیکن میں نہیں دیکھا کرنے پاکستان درک برک ویڈیو باکستان ہے ہم امیجنے لیکن سفر برقشان بیدیں ہم نے اپنی طرح دور پاکستان سپسانے کے ساتھ کچھ پیدا کیا ہے آپ کو باہرین مجھے ہیں اس کا جانب کیا ہے آپ انتظر ہمیں جو سب سے پیدا کیا ہے اور دریک پیدا کیا ہے اچھی طرف مجھے ایک اتجا فرمائے کہ اچھوڈ ہوں کو یہاں کو انتظر کردے ہیں آپ کو تقایی کیا فرمائے لیکن مجھے اچھی جو سب سے کچھ پیدا اور ہمیں مجھے بیشتر ہیں آپ کو فرمائے اچھانا کیا پاکستان وہ سوچے مجھے شکل میں فتبالی جمالا ہے کہ اگر ایک لا امکانی ایکا ہے استجابہ اوازیم مجھے جاربا ایک دوسرین مطابی مجھے سوچے مطابی مجھے سوچے مطابی فاری منتظر تو جای شیاب اجازہ اوازیم سوچے مطابی but my point is is that we the game is played without the ball so we need people who understand the game without the ball because if you are a very very good player maybe you have the ball for two minutes okay what are you doing for the other 58 minutes and this is the key so Derek will help identify good scouts who will go and look for the particular type of player that suits our game let's talk about fifa world cup qualifiers round 1 and 2 because you are still with the team how are you seeing the team now and how are you seeing the team now and how are you seeing the match first of all of sb thank you so much for having me on the show first of all if i talk about round 1 and 2 then this is also a story when Pakistan came into practice of football foundation Pakistan has never qualified for round 1 and round 2 but fortunately this time Pakistan has we have seen the first round 1 and 2 and you have seen that in November when we have come from the away match with 1-1 but not 0-0 and then we have come from Pakistan we have won 1-0 with the match and that was a historical moment in Pakistan that Pakistan has qualified for second round after that we have gone to the draws group g then we have our team with Saudi Arabia and Tajikistan and Urdan and Tajikistan and Tajikistan and we have seen that we have seen that if we have seen that our ranking when we compare پاکستان ان بڑی ٹیمز کے ساتھ کھیلتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک لرنگ opportunity ہوتی ہے تو ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ اب جب بھی میچز کھیلیں گے تو پیئرز میں زیادہ confidence آئے گا اور کم ارحال جو ہے وہ بوسٹ اپ ہوگا اور ہم لوگ اچھا پر فارم کرنے کی کوشش کریں گے کوش امن there's a question it's just it's it's a question from every general public they need to understand one thing two things one you say that we are not ready for the world cups to qualify your aim is to qualify for the asia cup or asia cup qualifiers secondly many of the people they have one question it's that why do we have diaspora players with the pakistani players over here in the Pakistan team why do we have them look I think most countries are using diaspora players even England Brazil are using Portugal use it's not it's not a uncommon thing the purpose of the diaspora players is they are playing in better leagues many of them or most of them have been coached from a younger age so technically tactically they are in a better situation and at the moment we do not have grassroots we do not have coach education we do not have a league um and as long as that continues then we are going to need the diaspora players now some of them are not playing in the top leagues okay but they are playing they are training every day regular football you can say regular football as soon as we get regular football in Pakistan I am sure there are plenty of talents here that will benefit greatly from from being coached from the in the age of six up to 17 18 19 and onwards but until that happens then I think it's it's an opportunity that we have and let me remind you that in India they don't pick diaspora players and we went to a we went to an Asian cup with a team only of players made up from India but they had a professional league we don't have a professional league so coach I mean recently you were here I mean I just watched even yesterday in the challenges cup I mean I know there were teams playing up over there and you have been insisting about having a league in Pakistan to for the better future and for the backup players what we have been insisting how do you see the challenges cup and identifying a new talent how was it look I think one thing that stands out both to me and Derek was because Derek was here from the beginning to the end he left last night one thing that stands out is the effort and the willingness of the players to work and to to fight but they are limited because they have not been coached they have not been coached to a certain level or from a certain age group so the foundation of football is done from the age of five not 13 14 and 15 so those players are missing out from them unless they've had that opportunity so I think it was great for for me because it was the first time for me to see 16 teams play every day in in tournaments that needs to happen every week we need this every week not once every three months or once every six months and this is the problem you cannot grab for example the railway team they assembled two or three days before the first game how do you expect them to play football to any good level it's impossible that's an important thing over here Yashpreet sir if I talk about Challengers Cup and talk about Challengers Cup and New Talent then coach also mention that I see myself that the boys have lost their knowledge the thing is that if they have a camp for a long time, whether it is railway or Air Force team yesterday or Wabda team in their tournament, how important is it to be a regular basis for football? if we talk about football in Pakistan if we talk about football as well as I have told you that in Pakistan regular football in the past few years has been a rookie but as we talk about Challengers Cup in Pakistan's premier departmental this is the tournament this was the third edition which was every year but then there was a gap which didn't happen it was the last time which was the last year that was the last national challenge cup which was in January 2023 which was the first leg and the second leg was the schedule in June but then our international commitments and under-23 tour which was the reason that we had to shift this year which was the last year we had started which was the last year which was the last year the last year which was the last year that was the last year so that players are developed and this is the second thing that when players play regularly like we saw that competition that was had then a new talent also came in and Stephen is also here we saw that we get talent where to some extent we get talent in the competition and we believe that football federation this time and the coming federation they are regular so that players play the game ہمارے کا موکہ ملے ہمارے کا موکہ ملے ہمارے کا موکہ ملے ہمارے کے لیے ہیں ہمارے کا موکہ ملے ہمارے کا ملے وہاں مہرمکتے ہیں مرمکتے ہیں ہمیں ڈای ساکتا ہے جو کCOMP کیوں ہمیں ڈای اپنید لطفاہشنال ہمیں ڈای اچھای ڈای زیادہ ایک ہمبر تہاں نہیں ڈای شہر یہاتم 4 Burnu ٹھیک شہر کریں 2 پھر جنار ٹھیکے کے لئے ہوا ٹھیک ہے کہ ہم죠 ہم ایک بارے 2 کے لئے 2 کے لئے mہارے برنیز میں طور پر اس کا زیادہ بارے 2 کے لئے مطلب اور موتی اور اقلال ہاتھ 2 کے لئے 2 کے لئے 2 کے لئے 2 کے لئے م mankind موقع 10 دنیز ہمیں منتظ dependاً چاہرہ بارے 12 پر چیزے مجھے ایک حسنا 2 کے لئے اور کو وہ دوری ے دور کو dus کیسار ہے نے اس پکستگی سے جانپی صعبلCOM نقڑی آج رہا بد رہا کھر کسی بچ держلت کے ساتھ ساتھی ساتھ 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 جوزبری jمیت Tanzそれで دیکھنے کسیUs آپ ایک بچ مطان offspring جد ساتھ 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 بودی آشوٹ ساتھ 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 ساذatta جو سوئے ہیں آپ کے پرمانچنی اور کی مقاعدہ مجھے کی شرطانی پرد پردی برای ہم لایی مgendeینجم ملے سلسلسلے اگرانی بھی نظر شکریتک طور پردی جانب ٹھیکی ساوڈی ١٦٠ ٹھیکیستن ٹھیکیسٹbau ٹھیکی اور جولن جیلان پردی لگا نہیں ملے جیل لگی جیل جیل ایو کیے؟ اس سے ہرے ٹھانٹ کا مستقی جانتے ہیں۔ ہم دارے مجھے تکویر ہماری ہاتھتا ہوں کہ اگر بات کریں گے۔ ایک اپنی طرف سے اگر بات کریں گے۔ سے بات کریں گے۔ میں خود بھی انگیر میں تھا۔ سٹیفن ایک سیلیبریٹی قسم کا پس لگا۔ جب لوگ تھے کہ سٹیفن، ہم سے مجھے بات کریں گے۔ ہم مجھے بات کریں گے۔ اس کے لیگوں کوئی کچھٹا فاتسان کھی میں سردن چکہوکہ لیکن فوٹبول کا جتنا میں نے crowd یہاں پر دیکھا ہے it has been massive, it has been superb the football crowd in Pakistan. کیسے دیکھ رہے ہیں league کو؟ اگر ہم league کی بات کرتے ہیں تو جو اس time normalization committee ہے جو پاکستان فوٹبول فیڈیشن کو head کر رہی ہے ان کی جو most core responsibilities ہیں اس میں ایک تو club registration کا process ہے اور ساتھ elections ہیں تو اگر logically ہم لوگ جب premier league کا دیکھتے ہیں frame تو اس میں home or away کی games ہوتی ہیں جو کہ ایک تھوڑا سا ڈیوریشن میں 5 یا 6 months کی جاتی ہیں تو logically اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ابھی اس tenure میں ہمیں ہوتی نہیں نظر آرہی لیکن still پاکستان فوٹبول فیڈیشن جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے تو hopefully ہم لوگ کچھ دیکھ بھی سکتے ہیں upcoming days میں لیکن یہی ہے کہ جب جو next body آتی ہے ہم لوگ یہی امید کرتے ہیں کہ وہ آ کے سب سے پہلے league کا کیام ہم میں لائیں کہ جب جب جو ہے جب جب کچھ نوڑا سب پاکستان آپ کو پاکستان جب آپ عملی شکتوں گزیر کیسک نہیں Bütün سم Ware میں آمان ہے vaccine و کوئی چین کہ ہم پ votی mor is Mینوڈی الج پر دور بہتا کیا لوٹ جمال이 형 mur old اور ME подому desses ک李卓 Pennsylvania going to be you're making with us twelve and how many are good six I think we're missing the point here football is the biggest game in the world bar none it's the most popular sport in the world bar none Pakistan should be playing football end of story we have the ability it's about finding them and I'm sorry to go back to my thing but we need to get this fixed اور اس میں لذلك کو جانبا ہے ہمیں اس میں میں جانبا ہے میں کچھا کہیں یہ سطھی مطبق کرنا بات کرچکه مجال في ساوژیوڈا بعضاب coronاصی رئیسا الساوژیوڈا اور تاکڑھ ساتھائی شہرت میں بات کیا ہے سابعت اوقات شاملشتام رہم سابعت قامتDAY اندر 23 تو مجال discات بات مجال لگتا ہے پاکستانسا مجال پاکستانا ہم جب امید جایتی جو بشتیرفích میں ٹمچنے کے ساتھ اتنید ٹ٠٠٤ٓٓ اچھوڈ کا شدام ٹمچنے بلکڑیا کافت کے لطفادم اج стран نیمک جنگایت کامنا ٹھوتو و جنگ ساتھ افراد کیا ٹھول جنگ جنگ ساتھ اچھوڈی ولی چونہ لنگ ساتھ اچھوڈی میں سے اطلب ساتھ اچھوڈی میں نے جمد کیا ڈیب کوشز ڈیبا نحتاج پر مبانے پانیzwالیLo открывاناستinskyنے تھے اتدھود نے کہا تکس Battاستان کیونی هنا بات رہا اس لگتاب ہیں وہ قدر آئی یہی ہے ہی ایک ہی ہے تورہہ ملے دیارہ ہے وہ پاسٹرہ ملے دیارہ ہے بات کنید چیز نہیں کشیر چاہی چیز کا نفسد چیز کامیف 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 اپنید رہا پرانید جیز پر آئیہ کم الخبرانی کامیف کیا بات کامیف 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 تو فwww ایسا کلی یا کبھیbij تو فکر چیہاں قتائد رسول اللہ کا معلوم ہے اجمل ہے کہ کبھی Bangsa جو نہیں تمترین گنم اجمل لجا کا سکتا ہے جو جو جوی بھی جمع جوی بیدی جو 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 پاکتا ہے لی جو جو خود سکتا ہے تو جانتے ہیں جو يتجوی مرکن اجمل ہے جو جسرم نقاری اور جو جو پاکتا ہے و یہ رہا ہے ب sagte واقعا ہے ہم بارے ہم دونے کے ساتے ہیں کہ ہم مطلب کرتے ہیں اس کے ساتھ ہوئی پہلے اس میں حوالا ہے مجھوڑا جتا ہے نمیمیم کتب بھی طریقے جوڑا نہیں ہے لیتا ہے اگر آپ کی بنائیں ففا اور افرادت کرنے والمکراب نما AFC are also not helping us financially. So it's a big problem and the fact that we have qualified and the fact that we are playing games – I think the Normalisation Committee deserves a little bit of credit because otherwise we don't have any football in this country. But I'm excited that now there's a good thing to be on the front. There's matches. I was excited to watch her. کل میں نے کہا I was excited to watch to the stadium, you had crowd sitting up over there watching challenges cup, ٹھیک ہے full pack stadium, crowd تو تھا, everyone is anticipated اور سب لوگ اس چیز کو praise بھی کرتے ہیں کہ normalization committee نے atleast کام تو کیا ہے یار فوٹبال کے لیے. اگر دیکھیں normalization committee کی بات کرتے ہیں تو 2022 میں Haroon Malik اور جو باقی تین members ہیں جس میں Harith صاحب موجود ہیں جس میں Sout bhai موجود ہیں جس میں شاہد نیاز خوکر صاحب موجود ہیں, 2022 میں جب ان لوگوں نے اپنا office سنبھالیا ہے تب سے لے کے آج تک سب سے زیادہ پاکستان نے international matches کھیلے ہیں. باہر جا کے بھی پاکستان میں host بھی گیا can you believe کہ پاکستان نے 30 سے زیادہ matches کھیلے ہیں جس میں ہماری پاس women's matches بھی موجود ہیں جس میں ہمارے پاس لڑکوں کے matches ہیں ہمارے پاس under 16 ہے under 19 ہے اس کے علاوہ پاکستان نے footshole کے matches جو ہیں وہ 5 cities میں host کی ہیں جس میں کراچی ہے lahore ہے اسلام آباد ہے پھر ہم لوگوں نے جو ریفریس کے جو ہیں وہ کنڈک کروائے ہیں پھر ہم لوگوں نے medical conferences کی ہیں تو گردولی ہی چیز اوپر جاتی ہے مطلب آپ ایک دم سے استعمال کرسکتے کہ پاکستان جو ہے وہ Argentina کو ہرائے تو یہ ایک لئے چیز ہے. Coach I mean he rightly pointed because like I told you I mean why did I ask you because many of the viewers of us I mean they they just get one story when you say that we can't qualify for the World Cups everyone understands that but unfortunately they don't hear the other story why we can't qualify for the World Cups. Look I told you when I went to India the first thing that Mr. Prophet Patel who was the Minister of Aviation said to me Coach we're going to go to the World Cup. I said sir we're not going to the World Cup. Why? What did we do to prepare to go to the World Cup? You need 2, 3, 4 years of preparation before you go to the World Cup. and even then it's not guaranteed you're going to go to the World Cup. And we haven't done anything. We are not doing anything. Look yesterday last week I was in Malaysia for a national coaches convention which invited all of the national coaches from all of Asia. and I was told that Pakistan is not even on the map. OK. So we need to change that. We have changed that. We qualified. We are now on the map. but we need to do things. And one of the things that I suggested in Asia was that we have a Nations League. There are 47 countries in Asia. There are different levels. There's no real purpose of development for us or for Saudi for example to play the game. It's a mismatch at the moment. But we need time to develop. And to do that we need to train our coaches, train our players. And I think be more proactive in AFC events such as the coaches convention and so on. But Rome was not built in a day. We have to put the foundations. Once we put the foundations then you can build on that. And I'm telling you we have players. If India can qualify to the Asian Cup with no players playing outside. Why not Pakistan? That's very important coach. I mean if I just speak about the first match we won against Cambodia. 1-0 and your video was viral all over. It was exciting for us because... I hope you're not going to show that. I hope so we have that. I guess we have that. It was exciting. But coach how did you see that match and that match was quite very important to get a rhythm back for Pakistan. Look, that game made history for Pakistan. I think it was the first time ever that we qualified for the World Cup qualifiers. I hope it's not the last time. For me, people who say that they don't play football or there's no interest in football in Pakistan. All I have to say to you is go and see that video. Go and see the reaction of the crowd. So many grown men crying like babies. Including Mr. Harun Malik I might add. Because that's how much it meant to the country. And if it means that much to so many people, why are we, all of the stakeholders in football, not trying to find a solution to our problems and get back to where we belong within the football community? That's important over here. Let's talk about the last thing. Let's talk about the important match. But for Tajikistan, we have to play the important match. For Tajikistan, we have to play the important match. Tajikistan's match is very important. I don't know that I can compete with teams. But if we play the last match of the last match of the last match of the last match of the last match, the feedback was good that Pakistan team is good. Then you had regular football practice. Thank you. Yes, our team is quite strong. But the team is the same. Our team is the same. But the team is the same. 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 So this is the same. For us, it's the same. It's a learning opportunity. We play with them. And we'll have to learn about it. We'll have to learn some more. The thing that I'm really happy with is our football fans. Who here are. From the last match of the last match of the last match of Pakistan. They'll have the opportunity to see Saudi stars in action on Islamabad. It's a good opportunity to see their stars in action. This is a great opportunity. اور ہورپولی میں اچھا مجھ دیکھنے کا موقع میں لے گا اور آپ کے حالے کا موقع صورتا ہے ہم کرتے ہیں ہم مجھے دیکھنے دیکھنے کیا مجھے دیکھنے کیا مجھے دیکھنے کیا ہم مجھے دیکھنے کیا ہم ستاہنے کیا ہم ستاہنے کیا کیونکہ میں کچھ لیکن ہے یہ جو اللہ کی شروع ہے لہذا ہے جنہاں ہمارا کو سکتے ہیں وہ جنہاں ہمارا ہمارا پہنچا ہے ہمارا پہلے مجھے کچھ لائے خوش بہت سکتے ہیں جشبہ شبہ جب آپ جنہاں پاکستان میں پاکستان سوڈیا پاکستان سوڈیا پہلے جو ہمارا پاکستان جنہاں پاکستان نے وہ میچ ہا رہا تھا سعودیہ کے اگر بات کریں تو انہیں فیڈبیک بھی دیا تھا کہ پاکستان ٹیم بہت تغڑی اگر اس کو پروپر ریگولر بیسس پہ اگر فوٹبال کھیلی جاتی ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آنگے تو ڈسکس کریں گے پاکستان ورسز آئیلنڈ اس وقت بڑا ٹی ٹوئنٹی سیریز جاری ہے لیکن بہت سے معاملات اس وقت چل رہے ہیں کیمپ کے اندر دیکھنے والی بات ہے کہ کیا چینجز ہوں گی انگلینڈ ٹور سے پہلے یا نہیں ہوں گی سن امیر مجھے جوائن کریں گے بریک کے بعد ویلکم باک جی آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ سری سکٹی سیگمنٹ پہلا سٹیفن کسٹیڈین ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں بتا رہے تھے پاکستان ورسز سعودیا میچ جو بڑا انٹرسٹنگ میچ ہونے والا ہے one of the biggest matches of پاکستان پاکستان کے اندر یہ میچ ہونا ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے کیسی تیاری چل رہی ہے بھی جوائن کر چکے ہیں دوسرے سیگمنٹ کے لیے پاکستان ورسز آئیلنڈ آپ کو بتا ہے بڑا امپورٹنٹ اس وقت تی ٹوئنٹی سیریز میرے لیے اور ہمارے شو میں بہت عرصے کے بعد آپ کو نظر آ رہی ہیں آج ان کو ہم نے پریشر سیٹ پر بٹھایا ہے سانا امیرہ سلام علیکم سانا ہمیں سیٹ کا نام رکھ لی ہے پریشر سیٹ بھولو مت خود بھی چلن چلے رہتے ہو فوٹبول کور کرنے ہم بھی ایسے ہی ویلکم کریں ان کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں کرکٹ آنلسٹ بھی ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو ڈیفرنٹ شوز میں دیکھتے رہتے بھی ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت سی باتیں جو ہمیں بتاتے نہیں ہیں ملک خرم شیزاد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلام علیکم بھئی بہت شکریہ خرم بھئی آپ کے ٹائم کا آج آپ پریشر سیٹ سے وہاں بڑھ گئے ہیں بس جی لکی بات آج کل ہم لوگ ان کو پریشر سیٹ پر اٹھایا جاتا ہے سانا کل کا میچ اگر بات کریں سات پکٹوں سے ضرور شکست دی پاکستان نے لیکن اوورال سیریز کی میں بات کر رہا ہوں ریکارڈ بھی بنا بابر آزم سب سے زیادہ جیتنے والے کپتان بھی بن گئے سارے معاملات اپنی جگہ ہیں لیکن کیا یہ پاکستان ٹیم وہی پاکستان ٹیم ہے دوہزار بائیس ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی فائنلسٹ اگر اس سے پہلے کی بات کروں پھر فائنلسٹ کیا یہ وہی ٹیم ہے دیکھیں اوویسلی ٹیم کی ایولوشن ہوتی ہے ابھی اس ٹیم کے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے چھے مہینوں میں ایک کپتان بدلا پھر دوسرا کپتان بندہ پہلا کپتان واپس آگیا تو تھوڑا ٹائم تو لگے گا سیٹل ہونے میں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم یہ سیچویشن دیکھیں کہ آپ کو بہت زیادہ آئیڈیا نہیں ہے یو ایس کی پچھز کا کہ کیا ہوگا آئرلینڈ میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ باتنگ ٹریکس سمر کیونکہ ان کا شروع ہو گیا تو وہ والی سیم مومنٹ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آپ کو نہیں ملتی تو زیادہ رنز بن رہے ہیں ایک سو نوے دو بار چیز ہو چکا ہے تو آئی تینک یہاں پر آپ کا ایک ڈیفرنٹ چیلنج ہے یو ایس میں آپ کا ڈیفرنٹ چیلنج ہوگا انگلینڈ میں آپ کا ڈیفرنٹ چیلنج ہوگا تو ضروری یہ چیز ہے کہ آپ نے باؤنس بیک کیا پہلا میچ شاک ویوز گئی سیاروں کو آئرلینڈ نے شاک دیا ہے پاکستان کو اور اس وقت ساری ٹیمز ایسی ہیں آپ کسی بھی ٹیم کو چاہے وہ یو ایس اے کی بھی ٹیم ہوگی آپ کسی بھی ٹیم کو لائٹلی نہیں لے سکتے کیونکہ ٹی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ ایسا ہے جہاں سے ٹیموں کا ڈیفرنس کام ہو جاتا ہے تو آپ کے دو چار اوورز دو تین اوور بھی خراب گزریں کسی وقت بھی تو میچ پورا کپولا پلٹ سکتا ہے خورم بیر تھوڑا سکر میں بات کروں اس وقت پاکستان ٹیم کی مجھے ٹھیک ہے کپتان نے بات کی ٹی ٹوینٹی میں کوئی بھی ٹیم لائٹ نہیں ہوتی آئیلنڈ ونہا دہ بیس ٹیمز ہے کالی فائز کے گر بات کرو مجھے آج بھی وہ یاد ان کا موقع ملا آئیلنڈ کے خلاف کھلیں جب پورٹر فیلڈ ان کے کپتان ہوتے تھے لٹرلی آئی سی سی آکیڈمی میں رو پڑے تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ ہمیشہ کنسسٹنسی دکھاتے ہیں ہمیں سٹیٹس نہیں ملتا آئیلنڈ ٹیم کی بات کریں تو ایک اگریسیونیس اپروچ نظر آتی جو کہ ہمارے انفرچنیٹلی ابھی تک نہیں نظر آ رہی دیکھیں ریسنٹ پاس میں آئیلنڈ کی ٹیم نے کافی زیادہ امپروف کیا آپ نے ریسنٹی دیکھیں یو ایس میں جو سیریز ہوئی ہے جس طرح سے انہوں نے کافی زیادہ امپروف کیا جس طرح سے انہوں نے اگریسیف کرٹی ٹھیلی وہ آتے کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ کافی اچھا یوٹلائز کرتے ہیں اسپیشلی جو چھے آورز کو پھر نیچے آکے کافی ان کے پاس پاور ہیٹرز ہیں اور دوسرے انڈ پر اگر دیکھیں پاکستان نے بھی کافی ماشاءاللہ اچھا کمبیک کی ہے حالانکہ پاکستان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ پاکستان پہلے میچ میں ہار جائے گا صحیح کا سنہ نے دیکھے کہ بھی کرتے تھے کہ آزم خان کے والے سے جس طرح سے انہوں نے ماشاءاللہ کمبیک کیے اور آتے کے ساتھ ایک ایک ایکسپیکٹڈیننگ کیلی انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے اندر کافی زیادہ امپیکٹ پلے رہے ہیں اور وہ ڈلیور کر سکتے ہیں کپتان تھوڑا اس اوپنگ ڈپارٹمنٹ پہ آنا چاہوں لٹرلی آپ نے خود بھی سوشل میڈیا دیکھا ہوگا ٹویٹر اور ہینڈلز بھی دیکھے ہوں گے پاکستان ٹیم انفرچنیٹ ہے اس وقت انڈر فائر ہے کہ سب اس کو چاہے وہ پریشر سیٹویشن کی بات کریں کیونکہ توقعات بہت زیادہ ہیں پاکستان ٹیم میں بالنگ پہ تو آنا چاہوں گا بیٹنگ پہ آنا چاہوں شاید مجھے فیل ہوتا ہے یا بات سچ ہے کہ آپ کا میڈل آرڈر کو فل کرتے کرتے شاید آپ بھول چکے ہیں میڈل آرڈر میں زیادہ ضرورت ہے پلیئرز کی ہم نے زیادہ فوکس کی اپنے اپنے ڈیپارٹمنٹ میں سائم ایوب بابر آزم رزوان یہاں تک اپنے رہے فخر آپ کے پاس ہے عثمان تک کی بات ہوتی ہے بہت سے بیک اپ آپ کے پاس اپنے بیٹھے میں ہیں میڈل آرڈر کے اندر کہیں شاید ہم بھول نہیں گے کہ ہم نے اس کو بھی فلپ کرنا ہے دیکھیں اب فخر کو لے کے آیا ہے میڈل آرڈر میں کیونکہ آپ نے جب تین سے چار اپنے سیلیکٹ کر لیا آپ کے پاس آپشن یہ رہ گیا میڈل میں افتخار جو ہیں وہ سب سے زیادہ ڈومیسٹک رکٹ میں پرفارم کرتے ہیں آزم خان لیگز میں وہاں پر کھیلتے ہیں شاداب نے میڈل آرڈر میں بڑا اچھا کھیلیا ہے کل کی ٹیم میں شاداب جگہ نہیں بنا سکے یہ اب آپ کو کیونکہ آپ ٹاپ چار جو ہیں وہ اپنس کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہوگا جو ایکچول میڈل میں کھیلنے والا ہے اب اس کومبینیشن کو کیسے پاکستان لے کے چلے گا آگے ورلڈ کپ کے لیے وہ دیکھنا ہوگا کیونکہ شاداب کو نظر یہ آرہا ہے اس اے بولنگ آلڈر ہی کنسیڈر کریں گے ایک ٹائم پی ایس ایل کے فوراں باتیں شروع ہوگی تھی کہ شاداب کو بیٹنگ آلڈر کے طور پر کنسیڈر کریں پر کل کی جو ٹیم کھلائی ہے اس نظر آرہا ہے کہ بابر ان کو وہ ایس اے بولنگ آلڈر ہی لے رہے ہیں کہ اگر وہ چاروں میں پچاس رن کھا رہے ہیں اگلے مچ میں جگہ نہیں بن رہی ٹیم میں تو اس کے حساب سے جو ٹاپ چار انہوں نے اپنے سیلیکٹ کیے ہوئے کہ فخر زمان ہی کھیلیں گے ٹاپ فور میں تو ای تنگ یہ ایک میسیج کافی کلیر اب آ چکا ہے اب یہاں سے ٹیم بیلڈ کرنی پڑے گی آپ کو اور یہی سے کمبینیشنز لے کے جانے پڑے گی ہوں کہ دو میچوں میں اگر دیکھنے تو ٹاپ فور نے کچھ نہ کچھ پرفارم کری دیا دو کی ٹیم آئرلینڈ ہے اصل آپ کو پتا چلے گا انگلینڈ سیریز کے بعد خورم بھی سائم ایو پہ بات کرنا چاہوں not against him جتنا ان کو ابھی تک چانس ملا ہے he has been okay for پاکستان ٹیم اچھی اننگز بھی کھیلی ہیں پی ایس ایل میں تو بہت اچھا کھیلتے ہوئے ہیں لیکن مجھے شاید فیل ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی نو لک شوٹ ہے جس پہ وہ بہت زیادہ فیمز پیوے کرکٹرز ان سے بات بھی کی کہیں وہ دماغ میں اڑگی ہوئی ہے کہ یار اس شوٹ کے اوپر میں نے سکور کرنا ہے ایک سٹائلیش ایک ایک آئیکن ہوتا ہے ایک پلیئر کا کہ میری جو انسی شوٹ ہے وہ فکس ہے لیکن اسی شوٹ کے اوپر وہ زیادہ آؤٹ ہوئے ہیں کل کے میچ پہ نہیں ہوئے لیکن زیادہ اسی شوٹ کے اوپر ٹارگٹ ایریا کے اندر ہوئے ہیں اگر یہ چلتا رہا جگہ دیکھ رہا ان کی ورڈ کپ میں بلکل آپ نے صحیح چیز کو ایڈنٹی فائی کی ہے کافی زیادہ اس چیز پر ریلائے کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے پاسٹ میں بھی دوسرے بیٹ سمائن بھی تھے جیسے وہ تل کے سکوپ کھیلتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ اپوننٹ ٹیم کے ساتھ بھی ویڈی آنیلیسز ہوتے ہیں اس پر کافی ورڈ کر لیتے ہیں پاسٹ کے ثورت سے میں آپ کو ایکزمپل بھی دے دوں کہ حفیظ کافی زیادہ آتے تھے آتے اگریسیف کریٹ کھیلتے تھے تو ڈرینلی سٹین جو تھے انہوں نے تیرہ دفعہ ان کو آؤٹ کیا کنزیکریٹیو ٹائم دیکھیں موڈرن ڈے کے اندر آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور جس طرح سے وہ نو لک شورٹ ہے تو وہ ایزیلی ان کو پک کر سکتے ہیں پہ دیکھیں خوش آئین بات یہ نظر آئی کہ پہلے میچ میں جس طرح سے وہ امپیکٹ کرتے ہیں کل کے میچ میں یہ کہ پاکستان نے ٹی ٹونٹی کی تاریخ میں پہلی دفعہ پندہ چھکے مارے اور پاور پلے آپ کو بہت اچھا راج جس کے اندر آپ نے چھے چھکے مارے ہو کافی عرصے کے بعد جو ہے سیکنڈ ٹائم پاکستان نے پاور پلے کو بہت طرح یوٹلائز کیا کپتان رزوان کی بات کریں رزوان آپ کو بتا ہے جب کپتان کپتان کھیلا جا رہا تھا ماملہ رزوان کا بڑا سٹرونگ ایک کنٹرنشپ پہ نام آ رہا تھا کہ کپتان کو ہونا چاہیے لیڈ فرم دا فرنٹ کی بات کروں نظر آتا ہے لڑکے کے اندر جس طریقے سے کل بیٹنگ میں بھی جب آپ کے اٹھارہ پہ دو تھے تو میں آپ سے آف ایر بھی بات کر رہا تھا میں کہا بھائی گے یہ بھی میچ گیا آپ سے آتوں سے کیونکہ ہمارا جو ایک ایرہ ہے جس کے ہم ارد ارد گھومتے ہیں بابر کے بابر پرفارم کرے گا دوسری ٹیم چلے گی رزوان کیننگز کو کیسے دیکھ رہی ہیں بلکل ایرہ تینک بہت اکثر بات ہوتی رہتی ہے کہ محمد رزوان اور بابر میں سے کوئی ایک کھیلے ٹی ٹوینٹی کرکٹ اس کیوں پر کافی لوگ دسکشن کرتے ہیں بٹ فائدہ یہ ہے ان دونوں کی اتنا کنسسٹن پرفارم کرنے کا کہ دونوں اب تھوڑا سا ٹیکنگ مزید کھیل سکتے ہیں اور کل دیکھی آپ نے رزوان کیننگز جیسے بات کیے خورم بھائی نے کہ پاور پلے کو بڑا زبدست استعمال کیا کیونکہ دیکھیں یہ ایک دوسرے کو بھی ان کی بیک چاہیے اگر سارے ہی امپیکٹ پلیئرز ہو جائیں گے سائم ایوب کی طرح تو پرابلم ہو جائے گی سارے اگر آپ کے لمبے کھیلنے والے ہوں گے تب بھی پرابلم ہو جائے گی تو آپ کو یہ کمبینیشن چاہیے اور اب جو ٹوپ فور آپ کھلا رہے ہیں اس میں وہ کمبینیشن بن رہا ہے صرف افسوس مجھے ضرور ہوتا عثمان خان کی میں بھر پھر ذکر کروں گی جنہوں نے اپنا کریئر دعو پہ لگایا یو اے کرکٹ سے تو اب نظر یہ آرہا ہے کہ وہ ورلڈ کپ کے تو پلان میں نہیں ہیں میں بھی ایک لانگر پروگرام میں ہوں کہ چلو اس ورلڈ کپ میں نہیں میں بھی نیکس میں لیکن وہاں پر ایک چیز دکھ رہی ہے کہ اکثر پاکستان میں جب لوگ اپنا ارادہ بدلتے ہیں تو بہت ہی کام لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ موقع اس طرح سے مل جاتا ہے تو وہ ایک چیز ضرور مجھے لگی باقی اوورال جس طریقے سے ٹیم ہے ابھی آئرلنڈ کی ٹیم ہے ہمیں ابھی بھی دیکھنا چاہیے ٹائم لینا چاہیے انگلینڈ کا جب سیریز آئے گی سہی آپ کو تب پتہ چلے گا تھوڑا سو خورم بے اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال میں اسے ویسی پہ کنٹینی میں آپ سے اسمان خان کی میں پھر آپ سے وہی بات کروں گا اسمان خان کی آپ نے بات کی کپتان جو ابھی ریسنٹلی سیریز اس میں وہ زیادہ نہیں تگڑے رہے پاکستان کے لی نیوزلینڈ کے خلاف جو ہم نے سیریز کے لی ایک پریشر بلٹ ہوا بار بار بات ہوئی کہ ان کو واپس چانس دے جو انہوں نے قربانی دی اوویسلی بہت بڑی قربانی تھی کہ پاکستان کے لیوں کو چانس دے ایمپیکٹ پلیئر ہے شاید پرفارم کرے گا آئرلینڈ سیریز دو ماچ ہو چکے ان کو آپ نے کھلایا نہیں جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ ڈنٹ ہوا یہ دو ماچز نہ کھلانے سے اور اب آپ اس کو اس ماچ میں ڈالو گے شاید وہ پریشر ماچ ہو گا انگلینڈ سیریز میں ڈالو گے جو سب سے زیادہ پریشر مالی ہوگی دیکھیں اب انہوں نے فیصلہ اتنا بڑا کر لیا کہ اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایزی میچ ملے گا اب جو بھی میچ ہوگا وہ پریشر میچ ہوگا ان کے لیے کیونکہ انہوں نے بہت بڑی ایک رسک لیا پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے اور آئی ہوپ کہ وہ اس میں پورا ہوتریں بٹ ایسا نہیں ہے کہ اس ورلڈ کپ میں اگر وہ خدا نہ ہاستہ جگہ نہ بنا سکے تو ان کی کرکٹ ختم ہو جائے گی بٹ بات یہ کہ اب کیا کمیونیکیشن ہو گئی تھی کیا نیگوسیشن ہوئی تھی اصل بات وہاں پر ہوتی ہے اگر تو ان کو یہ بات کہہ دی گئی تھی شروع سے کہ بھئی تم پاکستان ٹیم کے فیوچر میں ہو ہو سکتا ہے یہ ورلڈ کپ کھیل ہو ہو سکتا ہے نہ کھیل ہو تو یہ چھ مہینے ان کے لیے بڑے فرق ہوں گے لیکن اگر ان کو کسی طرح کی بھی کوئی گیرنٹی دی گئی ہے اور اب نہیں کھلایا جا رہا تو پھر آبیسلی پلئیر کی مینٹلی اس کیوں پر بہت اثر انداز ہوتا ہے اور اسی لئے میں سمجھتا ہوں کمیونیکیشن سب سے امپورٹن چیز ہے اگر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہاں ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے میں ورلڈ کپ نہ کھیلوں تو تب بھی آپ بڑا خوشی سے اس ٹیم کے ساتھ رہ سکتے ہیں بکر سٹل ایس ای ہیوچ اپرچنیٹی کہ آپ ورلڈ کپ کھیلن جا رہے ہیں ایک نیشنل ٹیم کے لیے بٹ کمیونیکیشن اس دکی اور جو چیزیں رکھی گئیں کیونکہ کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جہاں پر پرفارمنس کی بیس پر آپ کی جگہ بنتی ہے یہ گیارنٹی آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا اگر آپ سے نہیں پرفارم ہوگا تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا تو یہ ضروری ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے وہ کس طرح کی گئی اور ہم اگری کریں گے بالکل دیکھیں اس کے اندر تھوڑا سا آپ کا لکہ بھی ہے تھوڑا سا انفرچنیٹ رہے جس طرح کی وہ ایمپیکٹ پلیئر ہیں وہ اس طرح سے ایمپیکٹ کریئٹ نہیں کر پایا جس طرح سے پی ایسل میں انہوں نے ایکسرارڈنری اننکس کھیلی انہوں نے دو سینچنی بھی دماری ہیں پی ایک نیٹی سکس رن کی اننکس کھیلی اور کافی زیادہ انہوں نے ایمپیکٹ کر دیا کہ یہ بہت ہی پوزیشن ڈیفرنٹ تھی پوزیشن ڈیفرنٹ تھی میں کیسے میں کیا رہا باتنگ پوزیشن کی بات کر رہا بلکل ایسی تھی کہ آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس نمبر آف اوپنرز جو ہیں ٹیم کے اندر ہیں دیکھیں فخر زمانے بھی دیکھیں سیکریفائس کیا نیچہ کے لئے دیکھا جائے تو اوپنر ہیں اور آتے کے ساتھ جس طرح سے پاور پلے کو یوٹلائز کرتے ہیں اگر دیکھیں کل سائی مجیوب شروع میں آؤٹ نہیں ہوتے تو اس طرح سے یہ ایمپیکٹ نہیں کر سکتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ فخر زمان جو ہے کھڑے ہوتے ہیں وکٹ پہ آتی کی ساتھی پانچ سے چھ ورز کے اندر ٹوٹلی میچ کا سینیریو چینج کر دیتے ہیں ایوین آپ نے ریسنٹ لیوریل کپ میں بھی دیکھا جس طرح سے انہوں نے وہاں اننگ کھیلی حالانکہ چاسو مور ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ رن چیز کرنا جو فخر زمان نے ٹوٹلی اس کو انگلیویل کر گیا دیا تھا وہ تو اس سوڈی کی بلکہ ہم ویڈیو دیکھی تھی کہتے ہیں فخر پاجی آگے بہت مارتے ہیں بہت مارتے ہیں انہوں نے تو پاسہ پلٹ دیا تھا کپتان تھلا بابر آزم پر اگر بات کریں تو سنگے میل اکوب بہر انہوں نے کیا ہے وانہوں نے کیا ہے وانہوں نے کیا ہے وانہوں نے کیا ہے سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی ماچز اپنے نام کیے کیریئر بہت بڑا تو نہیں ہے ابھی بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا کپتانی کو لے کر بیٹنگ کو لے کر ہوتا ہے سٹرائک ریٹ کو لے کر ہوتا ہے لیکن ریکارڈز بھی میٹر کرتے ہیں جو ریکارڈ اس وقت بابر آزم کے پاس ہے آسان نہیں ہوگا کسی ٹیم کے لیے ابھی کرکٹ بہت پڑی ہے دیکھیں دیکھیں ان ریکارڈز کو بہت اچھی بات ہے مبارک بات سب سے پہلے دینا جاؤں گی لیکن بہت زیادہ سیریس آپ اس طرح نہیں لے سکتے کیونکہ یہ نہیں پتا کہ اب کون سے کتنے میچز آپ نے کن اپوزیشن کے اگینس کھیلے اور میرا نہیں خیال کہ خالی نمبر آف میچز سے آپ کسی گپتان کو ساری دنیا کے گپتانوں سے زیادہ یا ساری دنیا کے گپتانوں سے کام کیا سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ٹیم جو ملی تھی وہ کہاں پر ملی تھی اور اس کی کیا پروگریشن رہی ہے اپوزیشن کونسی تھی ٹیمز تھی کہ آٹ آف فور کی ٹیموں میں انہوں نے میکسیمم وکٹریز حاصل کی ہیں یا بوٹم فور کی حاصل کی ہیں تو یہ سب چیزیں بھی جب آپ سٹارٹس لینے بیٹھتے ہیں وہ میٹر کرتی ہیں اچھا سٹارٹ ہے یہ سٹارٹ کی حد تک ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے ورلڈ کپ سے پہلے اپنا ڈسٹریکٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے بالکل پرفارمنس اچھی رہی ہے ان کو موقع بھی ملا ہے کپتانی کرنے کا پر اصل چیز یہی ہے کہ جو آنے والا ورلڈ کپ ہے اس کے اندر اپنی میکسیمم پرفارمنس بابر آزم ایک اور سنگی میل ان کے پاس ہے اس کے علاوہ اگر انکس کی بات کروں ٹاپ سکورر بھی ہیں بہت سی چیزوں کے کیری کر رہے ہیں لیکن پریشن سٹویشن بھی دوسری رنڈ پر بنتی جاتی ہے میں آپ کو بارہ دفعہ کہا چکے ہیں بابر آزم تریکٹ رنز مشین تو ہی ہیں اور ریکارڈ مشین بھی ہیں وہ دیں کہ ریکارڈ ان کے خود پیچھے آئے جا رہے ہیں جس طرح سے ہیں بابر آزم اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے ان کی وہ حالانکہ تھوڑا سنگی پر بیٹ پیچ بھی آئے وہ کہتے ہیں کہ جی فارم جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے کلاس جو پرمنٹ ہوتی ہے اور بابر آزم کی جو ہے کلاس ہے پرمنٹ ہے آپ کو پتا کہ ٹی ٹونٹی کے اندر پاکستان کی ٹیم ہمیشہ سے فیوریٹ رہی ہے اور ابھی بھی میرا still believe ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے upcoming ورلڈ کپ کے لیے still they are in favorite line سلام صاحب کرکٹ پہ تو ہم بات جہاں پر کرتے ہیں اللہ کرے کہ پاکستان ٹیم آپ کو different colors کے اندر نظر آئے بابر آزم نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم بہت different آپ کو نظر آئے گی لیکن جاتے جاتے اس سپورٹس کو میں یاد کرنا چاہتا ہوں جس نے واپس پاکستان کا نام ہم فخر سے بلند کیے پاکستان ہاکی کی بات کر رہا ہوں بڑے limited resources کپتان آپ کو پتا انہوں نے ایک statement بھی دی جس میں کہا تھا کہ ہمیں کوئی salary ہیں اس کے علاوہ dailys ہیں کوئی بھی معاملات ہمیں نہیں دیے جاتے ہیں تب بھی میرے لڑکے perform کرتے ہیں پاکستان کے لیے ازلان شاہ exhibition match ضرور تھا کپتان quickly they deserve a stand off اور جس طریقے سے پاکستان ٹیم کھیلی ہے tournament کے اندر میں نے پھر کہا limited resources مزا آگیا بہت ہی outstanding جی بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ سر فخر سے بلند کرتے ہیں یہ ہمارے players اور دکھاتے ہیں کہ پاکستانی قوم اتنی resilient کیوں ہیں پر اتنا resilient بنانا نہیں چاہیے ہمارے لوگوں کو زبردستی ان کو سہولیات دینی چاہیے ان کو پوری وہ support دینی چاہیے جو شاید آپ کو cricket میں مل رہی ہے players کو پر باقی sports جو ہیں اس سے محروم رہ رہی ہیں اور اس میں سارا کا سارا issue آپ کے organizers کا زیادہ سے زیادہ ہے ٹی وی پہ matches آ رہے ہیں باقی سب چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ ان کو star بنا سکیں but unfortunately ہم ان کو وہ support نہیں دے رہے تو I hope کہ government ان کو support کرے ان کو انعامات بھی ضرور دے جس طرح کی انہوں نے performances یہ بڑا امپورٹن تھا شباہ شریف صاحب نے بھی انعام کا اپنا announce کیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اٹھ سپورٹ خاص کر گورنمنٹ کی بات کروں officials کی رانہ مشہود صاحب کا بڑا شکریہ دا ہے بڑا uplift کی انگو ہے بلکل دیکھیں ان کا کافی زیادہ main role ہے جس طرح سے دو فیڈریشن کا بیچ میں آپ کو پتا کہ class چل رہا تھا انہوں نے بیٹھ کے اس چیز کو sort out کیا اور پاکستان کی ٹیم بنائی اور دیکھیں کافی پاکستانی ٹیم کو empower کیا اور دیکھیں کریڈٹ جاتا ہے کہ تیرہ سال کے بعد پاکستان نے qualify کیا فائنل کے لیے تھوڑا سا unfortunate کہ ہوں گا کہ پاکستان آخری جو plenty shootouts پہ اس طرح سے نہیں کر سکا پھر جس طرح سے ماشاءاللہ پاکستان کے اندر جا آئے ہیں ٹیم اور جس طرح سے پورت اقبال کیا گیا قومی کھیل ہے اس کو وزیرائی ملنی چاہیے ان کو grant release کرنی چاہیے اس کے اندر بھی دیکھیں باہرہ دفع آپ سے بھی discuss ہو چکا ہے ڈیفرنٹ ٹیوی چینلز پہ بھی پبلک پارٹنرشپ کا بھی رول ہونا چاہیے اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی آنا چاہیے جس طرح سے آپ کی cricket کے اندر leagues ہوتی ہیں اس طرح سے آپ کی ہاکی کے اندر بھی leagues ہونی چاہیے اور جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں خاص کا دپارٹمنٹس یونی دپارٹمنٹس کو بھی ہاکی کے پلیئرز کو پذیرائی دینی چاہیے مجھے و میری ٹیم کو کل تک اجازت دیں اللہ حافظ